لیاقت کالونی سخی پیر روڈ سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا جمعے کے روز پانی جمع ہونے سے نمازی مسجدوں میں بھی نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں پہنچ سکے سیوریج کا جمع پانی نے یوسی بائیس میں داخل گلیاں بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی سیوریج کے پانی جمع ہونے سے کاروبار تباہ میر ہیدر آباد کاشیف شورو، ٹاؤن چیئرمین میاں سر فراز ٹاؤن اور ٹاؤن چیئرمین پریٹ آباد سے فوری نوٹس لینے کی اپیل بلدیاتی نظام اور کرروں روپے فنڈ ملنے کے باوجود سیوریج کا نظام درست نہیں ہو سکا مین سڑکوں سمیت گلیوں میں جمع پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگے نیا تعمیر ہونے والا سخی پیر روڈ ایک بار پھر سیوریج کے پانی کے جمع ہونے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا نورانی بستی پریٹ آباد کو ملانے والا سخی پیر روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے جہاں کاروبار تباہ ہو گیا ہے وہی رہائشی افراد کی بھی پریشانی میں مقتلع رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اس روڈ پر کالیج سمیت سرکاری سکول ہے جہاں طلبہ و طالبات اس سڑک سے گزر کر جاتے ہیں اور کئی بار اس پانی میں سے گزر کر جانا پڑتا ہے جبکہ جمع کے روز سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جمع کے روز سیوریج کا پانی جمع ہونے سے نماز کی ادائیگی میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہڑتا ہے جمع سیوریج کا پانی یوسی بائیس اور یوسی پچاس کی گلیوں میں داخل ہو گیا ہے جو طالب کا منظر پیش کر رہا ہے رہائشوں نے میئر ہیدر آباد کاشف شورو ٹاؤن چیئرمین میاں سرفراز بلال مصطفیٰ اور ٹاؤن چیئرمین پرٹ آباد اگنان رشید سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری نوٹس لیتے ہوئے جمع پانی کی نکاسی کا کام شروع کروائے موسیقی